میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی لڑکی سے رشتہ اس بنیاد پر کرے کہ وہ لڑکی کا خاندان معزز ہے معزز سمرات خوب پیسے ٹکے کے اعتبار سے چاہے وہ کسی طرح سے بھی کمایا ہوا ہو لیکن معزز ہے سوسائٹی میں اس کا مقام ہے اس کی عزت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہ اس گھر پہ ہم رشتہ اپنا بچے کا بھیجیں گے تو اس کی وجہ سے ہماری عزت بھی بنے گی میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص یعنی یہ بات ذہن میں رہے معزز سے مراد بھی دنیا بھی اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھی جاؤ ہوشم دیکھ کر بادشاہت دیکھ کر منشٹری دیکھ کر یہ ساری چیزیں دیکھ کر میں ارز کر رہا ہوں سرکار فرماتے ہیں ایسی نیجے سے اگر کسی لڑکی سے نکا کیا گیا سرکار فرماتے ہیں اس نکا کرنے والے کو اللہ ذلت عطا فرمائے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی لڑکی سے نکا اس دنیا پر کر رہا ہے کہ وہ دولت مند ہے اور اس کی دولت کی وجہ سے آگے چل کر کے ہمیں بہت فائدہ پہنچے گا خاندان کو ہماری نسلوں کو یا ہمارے بچے کی نسل کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اسے غربت کے اندر گرفتار فرماتے گا اگر کوئی حساب و نسب کی وجہ سے رشتہ کرتا ہے یہ دیکھ کر تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اسے احساس کم تری میں گرفتار فرماتے گا لیکن میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی کسی لڑکی سے رشتہ اس بنیاد پر کرتا ہے کہ وہ دین پر زیادہ عمل پیرا ہے یا اس کا گھر دیندار ہے سرکار فرماتے ہیں اللہ دولوں سے راضی ہو جائے گا آپ اندازہ لگائیں اب دیندار بیوی اگر گھر کے اندر آتی ہے تو حضر مفق کے لئے اسلام فرماتے ہیں اپنی بیوی کے حوالے سے پچ پن سال تک دین کے سلسلے میں دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں کبھی بھی ان کی طرف سے مجھے کوئی رکاوت نہ رہی اور میں پوری دنیا گھونتا رہا اور مصطفیٰ کا دین لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہا وجہ یہی ہے کہ دیندار بیوی ہوتی ہے تو شوہر کو دین سے ہٹاتی نہیں بلکہ دین کے سلسلے میں مددگار ثابت ہوتی ہے دین کے سلسلے میں تعاون کرتی نظر آتی ہے دین کے سلسلے میں سپورٹ کرتی نظر آتی ہے اور تاریخ بتاتی ہے اللہ اکبر اسلام نے کتنا عظیم انقلاب پیدا کیا اسلام میں ایک خاتون ایسی بھی گزری ہیں جس خاتون کا معاملہ یہ تھا کہ قبول اسلام سے پہلے جب ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہوا تھا تو اس پر انہوں نے ایسا نوحہ کیا ایسا ماتن کیا ایسے اشعار کہے کہ پوری بستی کے لوگ گریوزاری میں گرفتار ہو گئے ایک بیٹے کی مرنے پر اتنا ماتن لیکن وہی عورت جب آغوش اسلام میں قدم رکھتی ہے اور مسلمان ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اپنی چار بیٹوں سے کہتی ہی اسلام کے نام پر اپنی جان لٹانے کے لئے تیار ہو جاؤ اور جب چاروں بیٹوں نے جانے شہادت نوش کر لیا تو بارگاہ سمدیت میں سجدہ رویز ہو کر کے ارز کرتی ہے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تیمی مجھے چار شہیدوں کی ماں بننے کا شرق عطا فرمایا یہ اسلام دیندار ماہول بناو آپ کی بھی ذمہ داری ہے میری بھی ذمہ داری ہے موسیقی